بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ حریصے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور شاندار چنوں کی بریانی لے کے آئی ہوں ویسے تو آپ نے چنوں کا پلاو کھایا ہوگا اور میں اپنے سٹائل سے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح یہ چنوں کی بریانی آپ کو بھنا کر بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے آئل آئل لیں گے ہم ایک کپ اب ہم لیں گے پیاس درمیانے سائز کے دو عدد باری کٹے ہوئے آپ بڑے سائز کا بھی ایک عدد پیاس چابل کر سکتے ہیں پیاس کو ہم گولڈن کریں گے بہت زیادہ گولڈن نہیں کریں گے یہ دیکھئے جی پیاس ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں بہت زیادہ نہیں کیے کیونکہ ہم نے بریانی بنانی ہے پلاو نہیں بنانا اس میں ایک ایک کھانے کا چمچ لسن اور ادرک پیسا ہوا شامل کریں گے ہلکا سا فرائی کار لیں گے دونوں کو اب اس میں بوائل کیے ہوئے چنیں شامل کریں گے دو کپ چنیں لیے ہیں میں نے چنوں کو اچھی طرح بھول لیں گے اب اس میں نیشنل بریانی مسالہ شامل کریں گے ایک پیک مکس کریں گے بریانی مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیا ہم نے درمیانی آنچ رکھنی ہے دہیں شامل کریں گے آدھا کپ میں نے کھٹا دہیں لیا ہے کھٹے دہیں سے بریانی بہت اچھی بنتی ہے اب اس میں ٹماٹر شامل کریں گے بھری کٹے ہوئے لمبائی کی شیپ میں دو عدد اس طرح کٹے ہوئے ٹماٹر بہت اچھے لگتے ہیں بریانی میں اب اس میں ہم شامل کریں گے نمک نمک حسبے ذائقہ شامل کریں گے کیونکہ بریانی مسالے میں بھی نمک شامل ہوتا ہے سرہ میر شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمج مکس کار لیں گے نمک اور سرہ میر شامل کریں گے دھنیا پودینہ سبز میر شامل کریں گے اور لمبو بوائل کیے ہوئے چاول شامل کریں گے چاول میں نے آدھا کلو لیے ہیں دو کنی رہنے دی تھی اس طرح پھلا لیں گے چاولوں کو پانی بلکل شامل نہیں کیا میں نے دہیں شامل کیا ہے اب اس زردہ رنگ پھلا لیں گے تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے یا دودھ میں دم لگا لیں گے پندرہ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ یہ دیکھئے جی چنوں کی بریانی تیار ہے آپ بھی بنائیے گا اور بنا کر بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ کیسی بنی تھی پلیس میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ